موسیقی السلام علیکم آن لائن لرننگ ردوں میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہنو ماندین جو کہ پاورپوائنٹ پریزنٹیشن سیریز کا میں نے سٹارٹ کیا تھا تو آج اس کی دوسری ویڈیو کے میں آپ سب دوستوں کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریزنٹ پاورپوائنٹ رنز ہوتا ہے پریزنٹیشن کے لیے تو آج ہم پریزنٹیشن کی دوسری پریزنٹیشن کی فرس سیریز کی دوسری ویڈیو کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہوم ہوم کے بعد انزرٹ یہ باقی چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیکن یہاں تک میں نے آپ کو کیا ہے جو کہ فرسٹ پیسٹ ہے کٹ ہے کوپی فارمیٹ پینٹر نیو سلائٹ لیاؤٹ ریسیٹ اور سیکشن یہ میں نے آپ کو پتایا تھا ابھی اس کے بعد ہم یہاں پہ اس دوسری یعنی فونڈ سیکشن میں آ جائیں گے اس سے پہلے ہم کلیپ بورٹ کے سیکشن پہ کام کیا پھر اس کے بعد سلائٹس ابھی فونڈ کے سیکشن میں ہم کام کریں گے تو اس کے لیے اس سیکشن کام کرنے کے لیے مجھے کچھ ٹیکس چاہیے اس ٹیکس کو میں انزرٹ کروں گا یہاں سے انزرٹ پہ کلک کرنے کے بعد ٹیکس تو پھر یہاں پہ مجھے کچھ ٹیکس ٹیکس دکھنا ہے جس طرح کہ میں اپنے نام لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤ جب میں یہ ٹیکس ماؤس یا ماؤس کی کرسر کو کلک کر کے میں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جا سکتا ہوں ٹیک ہے جہاں پہ میں لے جانا چاہتا ہوں فیلال میں اسے اسی کوارٹرن میں رہنے چاہتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپشن ہے بورڈ بورڈ کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے سب سے پہلے یا تو یہاں پہ اس کورنر پہ کلک کر دیں تاکہ اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سلیکٹ آل ہو چکا ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ کر کے یا ڈبل کلک کریں ایک ساتھ یا پھر کنٹرول ایک کلک پریس کریں تو یہ سارا یہ سلیک ہو جائے گا لیکن فیلال میں آپ کو یہ طریقہ سکھا ہوں کہ یہاں پہ سلیکٹ کرنے سے آپ کو آسانے ٹائم میں بچت ہو جائے گی آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا اس کے بعد اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس فون سیکشن میں جہاں پہ بھی جس جگہ پہ بھی کام کر سکتے ہو جس طرح کے بولڈ ابھی میں نے کلک کر دیا تو ٹیکس کو دیکھو ٹیکس بولڈ ہو گئی پھر یہاں پہ ہے اٹالیک لیکن ان سب کی شارٹ کٹس پہ ہے جب آپ نے اس ماؤس کرسر کو بی کے نزدیک کیا تو دیکھو یہ کہہ رہے بولڈ میک یور ٹیکس بولڈ پھر یہاں پہ لکھا ہے اس کا شارٹ کٹ کنٹرول پلس بی پھر دوبارہ بولڈ کرنے سے یہ بولڈ ہو جائے گا اور پھر اسے ایک ارسر نزدیک کرو تو یہ آپ کو کہتا ہے کہ بولڈ کو ختم کرنے کے لئے بھی کنٹرول پلس بی چاہیے تمہیں اسے کنٹرول پلس بی پھر بولڈ ختم ہو جاتا پھر اس کا سائز کو تھوڑا بارات اچھا ابھی اس کے بعد بولڈ کرنے کے بعد جہاں پہ ایک اپشن ہے اٹالیک اٹالیک کہتے ہیں کہ ٹیکس کو تھوڑا انکلائن کرے تقریبا میرے خواہد ہے تیس ڈگری تک انکلائن ہو سکتی ہے ٹیکس یہاں پہ دیکھو یہ ٹیکس ہوگے تھرٹی ڈگری یا ٹوینٹی ڈگری کے قریب قریب یہ انکلائن ہو چکی ہے اس کو ہم اسے میں پھر ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد ہی انڈرلائن اسے جب نزدیک کر دیا ارکرسر کو یو یہ لکھتا ہے انڈرلائن انڈرلائن یور ٹیکس اس کا شارٹ کٹ کہے کنٹرول پلس یو اسے کلک کرنے سے دیکھو جب میں نے اس کنٹرول یا کنٹرول پلس یو کر دیا یا میں نے ماؤس کرسر سے اسے کلک کر دیا تو یہ اس میں اس کے انڈرلائن ہو چکی ہے اب اس کے بعد جہاں پہ ایک اپشن شیڈو شیڈو بہت ایمپورٹنٹ ایک آپ کے لئے ایک ایمپورٹنٹ پاور پریزنٹیشن کے لئے ہوتا ہے کیونکہ شیڈو کے آپ شیڈو کے بینہ ٹیکس کو دیکھو اور شیڈو کے ساتھ دیکھو بہت زیادہ ڈیفرنس آ جاتی ہے تو آپ شیڈو کو اپلائی بھی کر سکتے ہو یہ مطلب آپ کی ٹیکس کی بہائنڈ ایک شیڈو بنا جاتا ہے جو آپ کا ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کی طرح مکم ہے اس کے بعد پھر ہے سٹرک تھرو اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائن کی بیچ میں سے لائن گزارے ٹیکس کے جہاں پہ آپ نے ٹیکس لکھا اس کے لائن بیچ میں آپ نے لائن ڈالا تو اسے بلکل کیا اسے یہاں پہ جب کر سے نزدیک تو آپ کے اس کا لیکن اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں یہ بات میں نے بھول گیا ہے لیکن آپ کو بتاؤ کہ اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے سٹرک تھرو آوٹ یہ تو بلکل اس کے بیچ سے ایک لائن گزارتی ہے پھر یہاں پہ اے بھی لکھا ہے تو اس کی مطلب سپیسنگ ہے کہ ٹیک ایک سے ایک ورڈز اور دوسری ورڈ کے بیچ جو ڈسٹنس ہوتی ہے وہ کتنی چاہیے ویری ٹائٹ آپ دیکھو کہ یہ ٹائٹ ہو چکی ہے لیکن تھوڑا میں سے ٹائٹ کر دیتا ہو ویری ٹائٹ سے تھوڑا کم پھر اس کے بعد نورمل یہ نورمل ہوتی ہے پھر اس کے بعد لوس یہ بہت زیادہ لوس ہوتی ہے پھر ویری لوس اس کے بعد آخر میں آتے ہیں مور یہاں پہ آپ نے کلک کر دیا تو آپ کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ اپشن آ جائیں گے آپ کے پاس بہت زیادہ اپشن آ جائیں گے اس میں آپ کس قسم کی ٹیکس کو اپلائی کرنا چاہتے ہو پھر یہاں پہ اس پہ آپ اس کی مطلب ایک جگہ سے دوسرا جگہ تک کتنا سائز ہے وہ آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہو اس طرح کہ میں نے یہ کر دیا تو آپ دیکھو یہ زیادہ ہو جائے گے مطلب آپ مینویل کسی سپیس ایک ورڈز کے دوسری ورڈز کے بیچ میں اس پیس دنے چاہتے ہو تو آپ کے لئے یہ طریقہ استعمال کرنا پڑے گا پھر کرننگ فار فونٹ یہ پھر دوسرا اپشن ہے اس طرح کہ میں نے سے پن سکسٹین تک اپلائی کر دیا تو یہ طریقہ تب بلکل میرے خیال سے استعمال نہیں ہوتا زیادہ تر میں آپ کو یہ بتاؤ نارمل اور لوز یہ چلتا ہے ویری لوز بھی کبھی کبھی چلتا ہے اور اس کے بعد فونٹ ہے فونٹ کی یہ طریقہ بھی یہاں پہ بھی لیکن میں یہ طریقہ آپ کو یہاں پہ نہیں سکھاؤں گا یہ طریقہ میں اس کی فل ڈیٹیل یہ کس سٹائل میں یہ پورا کا پورا ڈیٹیل آپ کو یہاں سے مل جائے گا مور سپیسنگ سے پھر فونٹ پہ آ جائے تو آپ کو اس کا پورا ڈیٹیل مل جائے گا ڈبل سٹریک آپ اس میں ڈبل سٹریک اپلائی کر سکتے ہو پھر اس کے بعد میں اسے اوکی کر دیتا ہوں فیلال میں اسے ویری لوز پہ چھوڑ دیتا ہوں یا فیلال سپور میں اسے لوز پہ ہی چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد ایک اور اپشن ہے جسے اسمال ہے اور کپٹل ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اے ہے کپٹل بھی ہے اور اے اسمال بھی ہے تو میں نے جب اسے کلک کر دیا تو میں نے پاس پانچ اپشن آ چکے ہیں سب سے پہلے سنٹنس کیس سنٹنس کیس میں آپ جب بھی کبھی سنٹنس لکھتے ہو تو فل سٹاپ یا کاما تک جو ٹنس ہوتے ہیں سنٹنس ہوتی ہے اس میں پھر پہلے ورٹس ہوئے وہ کپٹل ہوتا ہے پھر باقی سارے اسمال ہوتے ہیں اسے میں نے کلک کر دیا تو اب یہ نورمل ہو جائے گا جب میں نے یہاں پہ فل سٹاپ کر دیا اور میں دوسرا ٹکس شروع کر دیتا ہوں تو وہ پھر بڑا ہو جائے گا لیکن تب ہو جائے گا جب میں نے اسے سلیک کر دیا سلیک کر دیا پھر یہاں پہ میں اسے سنٹنس کیس لکھ دیتا ہوں تو آپ دیکھو یہ کہ پہلے اسمال تھی پھر یہاں پہ میں سپیس دے کے پھر ان لگ دیتا ہوں اے سپوس میں نے ان لگ اب ان لگنے سے آپ دیکھو اس میں کوئی چین جس نہ ہو گئے جب میں نے اسے سلیک کر دیا پھر یہاں پہ سنٹنس کیس کر دیا تو یہ دیکھو یہ سلیک نہیں ہوا ہے لیکن یہاں پہ 20 میں ایک من اسپیس بھی دیا ہے تو دو اسپیس دیئے ایک اسپیس شایے تو میں اسے سلیک کر دیتا ہوں سنٹنس کیس اب دیکھو یہ انٹ ہے وہ کپٹل ہو چکی ہے تو یہ طریقہ تھا آپ کو اپر کیس اور لور کیس پھر میں نے آپ کو صرف سنٹینس کیس سکھا ہے اب یہاں پہ کلک کر دیا تو لور کیس لور کیس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی ٹیکس آپ نے لکھے وہ سارے کے سارے اسمال میں ہو جائیں گے اس کے بعد پھر یہاں پہ دوسرا ٹیکس ہے اپر کیس اپر کیس سے کہتے ہیں جس میں آپ پورے کے پورے جو ٹیکس ہوتا ہے وہ اس کے سائز کیپٹل میں ہو جائے گی اسمال میں کوئی نہیں رہ جائے اگر آپ قومہ لکھو یا سٹاپ لکھو یا پھر سٹاپ کے بعد لکھو جہاں پہ بھی لکھو گئے تو یہ سارے ٹیکس ہوئی ہے کیپٹل میں ہو جائے گی پھر یہاں پہ کلک کرنے سے ابھی کیپٹلائز ایچ ورڈ یہ بھی سنٹینس کی طرح ہے ایچ ورڈ کا مطلب یہاں پہ ابھی دیکھو یہ ان ہے اور پھر یوں ہے یہ یوں جو ہے میں نے یہاں پہ اب پھر دوبارہ آپ کو بتاؤ کہ کیپٹلائز ایچ ورڈ ایچ ورڈ کا مطلب ہے کہ جب ایک ورڈ پورا ہو گئے دوسرا ورڈ کے درمیان جو پہلا ورڈ آ جائے گا وہ ہمیشہ کیپٹل میں ہی رہے گا اس کے بعد پھر میں اسے سیلیکٹ کر دیتا ہوں سیلیکشن کرنے کے بعد یہاں پہ میں ٹوگل لکھ دیتا ہوں ٹوگل کیجو سے کہتے ہیں جس میں پہلا کے ورڈ یعنی فرسٹ ورڈ آف دا سنٹینس اس سمال اور باقی جتنے رہتے ہیں وہ کیپٹل میں ہو جاتے ہیں تو یہ طریقہ تھا کیس کا اپر کیس یا لور کیس فیلال میں اسے سنٹینس کیس رکھ دیتا ہوں پھر اسے تھوڑا مٹا دیتا ہوں ابھی دیکھو یہ سنٹینس کیس بن چکی ہے اس کے اوپر یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کی فونٹ سٹائل کس طرح چینل کرتے ہو یا اسے جنرل تھیم کہتے ہیں تھیم فونٹ مطلب آپ کس طرح کیا آپ نے تھیم یہاں پہ آپ جب نے جب آپ نے سیلیک نہیں کیا مطلب سپور میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں لیکن میں نے سیلیک نہیں کیا تو آپ دیکھو سیلیک نہیں کیا اور میں فونٹ چینل کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھو چینل ہو رہے ہیں لیکن جہاں پہ میرا کرسر اس ٹیکس کے اندر ہے اب اس ٹیکس کے اندر ہے تو آپ دیکھو صرف یہ ہی چینل ہو جائے گا باقی نہیں ہوں گے یہ پہلے والا جو نام ہے یہ چینل نہیں ہوگا تو اس لئے میں آپ کو ہمیشہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی فونٹ کی سٹائل کلر جو بھی چینج کرنا چاہتے اس کو پہلے ضرور سلیک کریں جس طرح کہ میں نے ڈبل کلک کر رہا تو یہ سارا سلیکٹ ہو گیا پھر یہاں پہ ابھی کون سا ٹیکس آپ کو چاہیے جس طرح کی یہ ٹیکس چاہیے فیلال تو میں آپ کو جسٹ طریقہ سکھانے کے لئے میں یہاں پہ کیلی بیری بوڑی ہے یہ مجھے بہت پسند ہے کیلی بیری اور کومک مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ میں نے یہ طریقہ تھا ٹیکس کا اس کے بعد اس کے سائز کے طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا اب یہاں پہ آپ نے جب کلک کر دیا تو آپ دیکھو اس کی سائز جو آپ جتنا کرنا چاہتے ہو وہ ہو جاتا ہے دیکھو لیکن آپ یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہو جس طرح یہاں پہ مثال کی طور پر یہاں پہ اٹھائیس کے بعد تیسے انتیس نہیں ہے تو میں یہاں پہ انتیس لکھنا چاہتا ہوں مجھے انتیس چاہیے تو میں انتیس لکھ دیا تو یہ مینویلی سٹ ہو گیا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹائم بچت کرنے کے لئے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہو یہ کپٹل اے اور سمال اے کو جس طرح میں نے اس سے سلیکٹ کر دیا اور پھر میں نے کپٹل اے کے پہ کلک کرتا رہا تو یہ ٹیکس بڑی ہو جائے گی جب میں نے کپٹل اے ہے لیکن اس سائز سے تھوڑا کم ہے تو اس پہ کلک کر دیتا ہو تو یہ کیا ہو جاتی ہے اس کی سائز بڑھ جاتی ہے اور یہاں پہ ایک اور اپشن آپ کو بتاؤ کہ اس سے سلیکٹ کرنے سے ہی ایفیکٹ اپلائی ہو جاتے ہیں اس سے سلیکٹ کرنے کے بینہ کسی قسم کی بھی آپ ایفیکٹ اپلائی نہیں کر سکتے تو دوستو اس کے بعد یہاں پہ مجھے ایریز کرنا ہے جب میں نے کلک کر دیا اس کا مطلب ہے نورمل ٹیکس جو نورمل میں آپ کو ایک بات اور بتاؤ کہ ڈاکومنٹیشن کے لئے ہمیشہ جتنے بھی آپ کے بکس ہیں آپ کی آپ نیوز پیپر پڑھتے ہو جتنے بھی آپ انگلیش کے میں انگلیش کے بات کر رہا ہوں یہاں پہ جتنے بھی آپ نوول دیکھ رہے ہو یا ٹیکس بک ہے آپ کے یا آپ فکشن کے کتابیں دیکھ رہے ہو جو بھی دیکھ رہے ہو اس میں جتنے جو بھی ٹیکس ہوتی ہے اس کی زیادہ تر ایجوگیشنل مطلب اوفیشل اسے اوفیشل لینگویج کہتے ہیں اوفیشل لینگویج کے لئے اوفیشل رائٹنگ کے لئے آپ کو ہمیشہ ایریل ہی یوز کرنا ہوگا کیونکہ ایریل اوفیشل لینگویج ہے تو اس کی فون کا نام ایریل ہے اور اس کی ٹیکس جو ہے سائز جو ہے وہ فورٹین ہے مطلب چودہ اس کی ٹیکس سائز ہے تو آپ کو زیادہ تر آپ جب کہ بھی کالیج کا سٹورنٹ ہو یا آپ انیورسٹی سٹورنٹ ہو تو آپ پلیس پلیس جب بھی آپ کبھی تھیسس لکھتے ہو یا اس کے لئے آپ پلیجاریزم کے لئے آپ کچھ لکھتے ہو کہ پلیجاریزم نہ ہو تب بھی آپ ہمیشہ ایریل ہی یوز کرو تو یہ طریقہ تھا فیلحال ٹیکس جو کی ٹیکس کی سائز کو پڑھانے کا اس کے بعد جہاں پہ مجھے کلر دکھ رہے ہیں آپ کلر چینج کر سکتے ہو یہاں پہ ڈائریک لیکن اگر آپ مور کلر پر چاہو تو آپ دیکھو یہاں پہ کسٹم ہے اور سٹینڈرٹ کلر ہے کسٹم میں آپ فر ایکزامپل میں نے ریٹ کلر لے لیا تو ریٹ کی آپ دیکھو یہاں پہ ڈیفرنس لکھ لیا ہے یہ کرنٹ ہے اور یہ نیو ہے تو میں یہاں سے اس کے سائز بڑھا سکتا ہو جتنا آپ کو چاہیے تو دیکھو یہ پرانا کرنٹ اور یہ نیو تو آپ دیکھو یہاں سے آپ اس کی سائز کو بڑھا سکتا ہو یہ فیلال آر جی بی میں آپ اسے ایچ ایس ایل میں بھی کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو ہمیشہ ریکمینڈ کروں گا کہ آر جی بی ریٹ گرین اور بلو میں اگر آپ کے پاس اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی فون کی یا کسی کلر کی جہاں پہ آپ نے ہوسک ہے انٹرنیٹ پہ یا کسی جگہ پہ آپ نے کسی فون کی کلر کو دیکھا ہے تو اس کلر کی آپ نے یہ آر جی بی یاد رکھنا ہو چاہیے آپ کو ضرور مطلب ریٹ کی جو پیلیوز ہے وہ کتنے ہیں گرین کے لئے کتنا ہے اور پھر بلو کے لئے کتنا ہے آپ پھر ڈائریک کی وہاں سے انزٹ بھی کر سکتے ہو آپ انزٹ کرو تو آپ کو ہاں ڈائریک وہ کلر مل جائے گا جو آپ لینا چاہتے ہو جس طرح کہ میں نے یہ کلر سلیک کر دیا یہاں پہ پھر میں زیرو زیرو لکھ دیتا ہوں یا پھر ٹین لکھ دیتا ہوں تو آپ دیکھو یہ بائی ڈائریکلی وہ ہی کلر سلیک ہو جگہ ہے کیونکہ یہ کلر بہت ہی آتانی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہو جب آپ کے پاس کلر کی ریزائن یاد ہو پھر اس کے بعد سٹینڈر میں یہ کلر لے دو مللہ بھی اس میں آپ اس کی جو اپیسٹی ہے وہ زیادہ یا کم نہیں کر سکتے یہاں سے کر سکتے ہو لیکن سٹینڈر کے ساتھ نہیں کر سکتے تو چلو فیلال میں اسے اس کلر میرے دہنے دیتا ہوں ابھی دیکھو تھوڑا کلر چینج ہو گئے اس کے بعد ایک اور اپشن ہے میں وہ آپ کو بتاؤ فار ایکزامپل آپ کے پاس کوئی تصویر ہے دوسروں فار ایکزامپل آپ کے پاس یہاں پہ آپ نے کہی سے کسی ٹیکس یا کسی ٹیکس کلر کو آپ نے چوز کیا ہے یا آپ کو ایک کپاس ایک گرافک ہے اس کلر کو اس کے ساتھ میچ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو طریقہ سکھاؤ سب سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا یہاں پہ میں یہاں پہ یہاں سے فار ایکزامپل لنکڈین کا میں نے ایک وہ لیا ہے مجھے وہ پسند ہے کلر بہت زیادہ پسند ہے میرا فیورٹ ہے تو ابھی میں اس کلر کو اس فون کے ساتھ کس طرح بناو کہ میرا فون جو کلر ہے وہ بالکل لنکڈین کی لوگو کی طرح کلر کی طرح بن جائے تو میں اسے کیا کروں گا پھر یہاں پہ ٹیکس پہ جاؤں گا پھر آئی ڈروپر آئی ڈروپر سے آپ جہاں پہ آئی ڈروپر لے جائیں گے تو آپ وہ آپ کو دکھائیں گا کہ آپ کہاں کہاں پہ آپ کا آئی ڈروپر ہو تو آئی ڈروپر میں آپ دیکھو یہ سارا ایک کلر ہے آپ جہاں پہ بھی کر سرے جاؤ تو اس کی جو ویلیو سے آر جی بی ویلیو سے وہ سیم ہی رہے جائیں گے کیونکہ یہ سارا کلر ایک جیسا ہے تو میں نے یہاں پہ کلک کر دیا تو آپ یہ ٹیکس کو دیکھو یہ لنکڈین کی لوگو کی طرح ہو چکا ہے اس کی یہ تو میرا میں نے آپ کو اگزامپل دے دیا اگر آپ اس سے بہترین کسی کلر آپ کو پسندے فیس بک کی کلر پسندے یا آپ کو یوٹیوب کی کلر پسندے یا آپ کسی بھی لوگو کو بنا جانا جاتے ہو اس لوگو کو آپ کسی اور کلر کے ساتھ میج کرنا چاہتے ہو تو یہ ہی طریقہ ہے کہ آئی ڈروپر کے مدد سے آپ اسے کلر کر سکتے ہو اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ طریقہ ہے یہ اس کا تو کوئی سکھانے کا اتنا امپورٹن نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کے ایک لیکچر دیا ہے پورا وہ آپ لنک پر دیسکرپشن پر دی ہے جو کہ ایم ایس ورڈ میں میں نے طریقہ سکھایا ہے یہ آپ وہاں سے جا کی آسانی کے ساتھ سکھ سکتے ہو تو انشاءاللہ ہوب کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے زیادہ ضرور شیئر کیجئے اور مجھے کومنٹ میں لکھیں کہ آپ کو کونسی شخص میں آپ کو پرابلم ہے تو میں وہی ویڈیو بناوں انشاءاللہ تک تک کے لئے اپنی دوستوں ماردین کو اجازت دیجئے پھر ملاقہ دوں گی اللہ حافظ